اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان لائیو اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام نوید ناظرین آج ہم موجود ہیں مولانا زفر علی خان ٹرسٹ میں اور یہاں پہ ایک تقریب کا انقاط کیا گیا تھا وہ اس حوالے سے تھا جو سینئر صحافی کالم نویز اور جو اخبار نویز تھے ادریس بختیار صاحب ان کی پچھلے کچھ دنوں میں وفات ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ازارتازیت کے لیے ایک کانفرنس یہاں پہ منعقت کی گئی تھی اور جو ہمارے ملک کے سینئر صحافی ہیں جو برادری سے تعلقات رکھتے ہیں وہ بھی یہاں میں موجود تھے ان کے بارے میں بتا رہے تھے ان سے تازیت کر رہے تھے ادریس بختیار صاحب بے شک ہمارے ملک ایک بہت بڑا نام ہے صحافی برادری میں ان کے جو بیٹے ہیں ارسلان بختیار صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کے انسان تھے کس طرح کے صحافی تھے کس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی صحافت میں گزاری اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح کے باپ تھے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب صاحب آپ ان کے بیٹے تھے سب سے پہلے آپ ان کی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ صحافتی زندگی انہوں نے کس طرح گزاری کس شان و شوکت کے ساتھ اور کس طرح ان دنیا سے برقصد ہو جیسا کہ آپ نے بنام میں سارے مقردین سے سنا بھی کہ وہ سچے اور اماندار صحافی تھے آج کل کی جو آپ ریپورٹرز دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں جب انہوں نے اپنا کریئر بھی شروع کیا جب بھی امانداری اور سچائی کے ساتھ جیسا کہ والدہ امی اور تمام لوگ بتاتے ہیں خود بھی بتاتے تھے کہ ایٹیز کی بات ہے کہ انہوں نے ایک سٹوری کی گھر کے حالات بہت خرابتے ہیں اور اس وقت گھر میں ایک رقم کی ضرورت بھی تھی آمدنی ایک روز تھی تو ایٹیز کی زمانے میں انہیں پانچ لاکھ روپے کی آفر بھی ہوئی اور وہ انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ یہ حرام ہے اور وہ اس بلڈر کے خلاف مستقل اغبارات میں خبریں چھاپتے رہے اور وہ بلڈرز بلاخر اپنی امارت نہیں بنا سکے ان کو جان سے مارنے کی دمکیاں دی گئیں اس کی بھی انہوں نے کوئی فکر نہیں کی جبکہ اس ساری چیز کے پیچھے ہمارے والد صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ اس میں آپ کی امی کا اور دادی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے تنگ دستی میں میرے ساتھ گزارا کیا مگر کبھی بھی حرام لینے اور رشوت لینے پہ انہیں مجبور نہیں کیا آپ نے اسی بلڈنگ کا ذکر کیا تو وہ کراچی بے محید ہے ان کی صحافت کا دارمدار تو ایمکیوم کا ذکر ابھی ہم نے تقریب میں میں سنا کہ ایمکیوم پہ انہوں نے بہت بات کی ان کا جب وہاں پہ جبر تھا جو ایک دور تھا ایمکیوم کا تھا ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی تو آپ ایزے بیٹے کیا سمجھتے ہیں کس طرح زندگی گزری کیا کبھی دمکیاں مصول نہیں ہوئی یا آفرز نہیں ہوئی کس طرح پھر اس سے سروائف کیا میں خود ایک جرنلسٹ ہوں اور میں بہت چھوٹا ان کے ساتھ گھوما ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک وقت تا کراچی میں جب ایمکیوم کا اثر و سخ بہت زیادہ تھا اس زمانے میں اگر کسی شخص نے ایمکیوم کی پریس کانفرنس کا بائیکوٹ کیا تو وہ ادریز بختیار صاحب تھے اس وقت جب لوگ ایمکیوم کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کہا اس کو بغیر ایڈٹ کیے لکھنے کے پابند ہوتے تھے اس وقت انہوں نے بھری محفل میں اور بھری پریس کانفرنس میں ایمکیوم کا بائیکوٹ کیا جس پہ وہ نراز ہوئے سخت ہوئے اور دمکیاں دمکیاں آپ سمجھیں کہ ریگولر روٹین تھا اس کی ہم گھر والوں کو اور انہیں عادت تھی مگر ایک ایسا وقت بھی آیا جب کراچی میں ایمکیوم پہ برا وقت آیا تو انہوں نے ایمکیوم کا ساتھ دیا یہ بات نہیں کہ انہوں نے کبھی ہمیں دمکی دی تھی تو میں کیوں ان کا ساتھ دوں کبھی بھی یہ نہیں کیا کیوں وہ ہمیشہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کے خلاف رہے اس وجہ سے جب کراچی میں ایمکیوم کے لوگ یا دوسرے لوگوں کی ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ہو رہی تھی تو وہ اس کے خلاف رہے انہوں نے ہمیشہ ایمکیوم کا ساتھ دیا میں آپ کو ایک واقعہ بھی کر دیتا ہوں کہ ان کی انتقال کے بعد ڈاکٹر اشتر طلعباد کا فون آیا اور انہوں نے کہا اس شروع میں تو ہم سمجھتے تھے کہ جیسے وہ ہمارے مخالف ہیں بعد میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایک سچے اور دیانتدار آدمی ہیں اور وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے بختیار صاحب کا دل کچھ اور تھا اور ہمیں وہ ماننا پڑتا تھا ایس سینئر جنرلسٹ اور ایس سینئر وہ ہمیں بہت بڑا نقصان دے گئے اسی طرح آپ جو ایمکیوم حقیقی بنی اس میں افاق احمد تھے انہوں نے کہا اگر کسی نے مجھے اپنے اروج میں ڈاٹا ہے تو وہ ادریز بختیار صاحب تھے تو اس وقت دور تھا اسلاح ساتھ تھا نوجوان ساتھ تھے سپورٹ تھی مگر اس میں بھی اس وقت انہوں نے کہا کہ مہاجروں کا قتل عام بند کریں تو اس وقت تک ایمکیوم یا ایمکیوم حقیقی سے کہ کوئی یہ بات کہنے والا نہیں تھا اچھے صاحب بتائیے گا کہ یہ تو ان کی صحافتی زندگی کے بارے میں ہے وہ گیرے لوگ کیسے تھے ایز ایباب وہ کس طرح تھے کس طرح کی آپ کی تربیت کی آپ بھی صحافتی برادری سے بھی تعلق ہے کس طرح آپ نے ان سے سیکھا کس طرح آپ کو گائیڈ کرتے تھے یا کوئی ایک ایسا ہمیں یانگسٹر کے لیے بھی بتائیے کہ ہمیں اپنی رپورٹنگ اچھی کرنے کے لیے یا خبر پر قائم رہنے کے لیے کس طرح انہوں نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ ہمیں مجھ جائیے آپ جیسے گریلو زندگی کی بات کرتے ہیں سچائی اور امانداری کی طرح نے بتایا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نرم طریقے سے گفتگو کریں پولائٹلی گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ جہاں تک صحفت کی بات ہے وہ کہتے تھے رائٹ ری رائٹ رائٹ ری رائٹ رائٹ چیک ری چیک اور وہی وجہ تھی کہ وہ ان کی اپنے جنرلزم میں بھی اور ہم میں بھی ابھی تک اتنی خبروں میں بہت جگہ نقصان ہوا مگر یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ خبر باؤنس ہو گئی یا یہ خبر غلط ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ صحفی جو ہے اس کو بار بار چیک کرنا چاہیے اس کو بار بار آپ چیک کریں اپنے لکھے ہوئے کو اور ایک بہت جو آج کل کے لوگوں میں نہیں ہیں اور جو ہم میں بھی شاید نہیں ہیں اور اس کے ہم کوشش کرتے ہیں وہ اپنی پچاس سالہ زندگی کے بعد انگلیش اور اردو کی رائٹنگ پر عبور رکھتے تھے پھر بھی وہ اپنی کاپی لکھ کے کسی بھی جونئر کو کسی بھی کلر کو دے دیا کرتے تھے کہ اس کو صحیح کر دیں اگر اس کو کوئی اعتراض ہوتا تھا تو وہ اس کو پورے دل سے سنتے تھے آج بھی اپنے پچپن سال کے صحفت میں ستاون سال کے صحفت میں بھی وہ یہ کرتے ہوئے گئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں اب ہمارے ساتھ صرف تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے ناظرین کو ہم بتاتے چلے کہ یہاں پہ تقریب کا یہاں پہ تقریب کا انقاط کیا گیا ہے اور ابھی تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا یہاں پہ مزارہ گیا ابھی ہمارے ساتھ ادریس بختیار کے جو چاچا ہیں اسلام علیکم ہم برائے راست اپنے ڈیلی پاکستان کی پیش سے برائے راست ہیں اور ادریس بختیار صاحب کی زندگی پہ بات کریں گے آپ ان کے چچا ہیں تو ہمیں بتائیے کہ وہ کس طرح کی انسان تھے میں آپ جب تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ ان کے بارے میں گفت کو کر رہے تھے میں سورت آپ کہہ رہے تھے پینسٹ سال پہ محید ہمارے توقعات تھے ان میں سے کچھ عرصہ وہ باہر بھی رہے تو وہ سب ہمارے ناظرین سے شیئر کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادریس بختیار ایک دیانتدار جرتبن بہادر اور سچا صحافی تھا اس نے سچ کی تبلیغ کی سچ پر عمل کیا اور سچائی کی خاطر اس نے سختیاں بھی سہیں تنگیب ترشیب بھی ورداشت کی لیکن اس کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہا اور سچ لکھتا رہا سچ بولتا رہا اس میں تقریب میں میں ایک پہلو پر بات نہیں کر سکا وہ یہ کہ جو پوائنٹک اٹھایا گیا تھا کہ یہ جو ہم صحافت کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں اور مطالبات کرتے ہیں اور جلوں میں بھی جاتے ہیں تو صحافت آزاد نہیں ہوتی یعنی صحافی آزاد نہیں ہوتا مالکان آزاد ہوتے ہیں ان کو زیادہ آزادی مل جاتی ہے ہم تو مجبور ہیں صحافی تو مجبور ہوتا ہے کہ مالکان کی پالیسی کے مطابق لکھیں چاہے وہ سچ ہو یا جو اٹھو لیکن اس موضوع پہ جب میری کبھی ادریس وقتیار سے بات ہوتی تھی کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو یہ صحافی آزادی آزادی کر کے تو یہ فائدہ تو سارا یہ مالکان اٹھاتے ہیں ہم تو لکھی نہیں سکتے کچھ نہیں ایک لفظ نہیں لکھ سکتے وہ کہتا تھا چاہے یہ آپ کا خیال ٹھیک ہے آپ بات بھی کہتے ہیں لیکن اگر کوئی صحافی دیانتداری کے ساتھ ایتیات کے ساتھ لٹ نہ مارے گالی نہ بکے شاہستگی کے ساتھ اگر اپنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور ایتیات کے ساتھ تو وہ کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں میں انشاءالی میں تین اس کے کولم ہے جو آج میں اس کے اختبازات بھی دینا چاہتا تھا ایک اتحاد 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 ایک اتصاب سب کے لیے اور ایک جان سے گئے تین کالم ہے اس کے جو میں کوشش کروں گا کہ کسی وقت دوبارہ ان کو ایڈر کر کے چھپوایا جائے اس نے دیانتداری سے کام کیا رسک حلال کمایا ظاہر والدین کی تربیتی ہے ہمارا خاندان اللہ کے فضل و قلب سے ہمارے والد نے ہمارے دادا نے ہمارے بھائی ہم نے بڑی محنت کی بڑی مشکت کی بڑی تنگیاں ترشی ہیں جیلیں کارتی ہیں سب کچھ کیا لیکن رسک کی حلال کمایا حرام کا ایک پیسہ نہ اپنی اولاد کو کھلایا نہ خود کھایا حضرت میں ابھی تقریب میں بھی بار بار اسی ٹوپک پہ بات ہو رہی تھی یہ جو صحافتی برہادری کے جو حالات ہیں اس ٹائم اس وقت جو مالکان ہیں وہ جو سلوک بڑھت رہے ہیں کہ اتنی تنے ماں کی سیلریز نہیں ملتی اس کی کیا وجہات ہیں اس کو انہوں نے کس طرح اس پہ بات کی نئی حکومت آنے کے بعد اخبار مالکان نے ایک سازش کے تحت یہ بہران پیدا کیا ہے کوئی ان کے اشتہار بند نہیں ہوئے کوئی ان کو جیلے نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا حکومت اپنی ایک پالیسی بنا رہی تھی ابھی بنا نہیں مالی تھی بنا رہی تھی اس سے پہلے انہوں نے چھیکھنا چلانا شروع کر دیا یہ جو ای پی ای نیس وغیرہ ہے سی پی ای نہیں ہے یہ مافیا ہے اس نے یہ اس طریقے کے ساتھ یہ کیا اس آڑ میں کہ ہمارے اشتہار بند ہو گیا ہمیں یہ نہیں ملنا انہوں نے ملازمین کو برطرف کرنا شروع کر دیا خود شامی صاحب نے بھی کہا کہ دو ہزار دھائی ہزار کر دیا خود یہ ادریس وختیار صاحب بھی اس کا نشانہ بنے پانچ شے مہینے پہلے ان کو انہوں نے شکیل رحمان صاحب نے یا جنگ انتظامیہ نے بغیر بتائے کسی نوٹس دیئے بغیر برطرف کر دیا سات لاکھ روپے مہینہ ان کی تلخواہ تھی ایک شخص جو بیمار ہو خود بھی ان کی بیوی بھی ان کی بیوی کے ہفتے میں تین ڈائلیسز ہوتے ہیں جی ڈیڑھ لاغ روپے ان کا لگتا ہے ایک مہینے میں ڈیڑھ دو لاغ روپے وہ کہاں سے آئے گا وہ تو بچارہ چل بسا اس کو یہی ٹینشن لے بیٹھی جہاں تک ہے نوجوان صاحبیوں کا ان کے لیے بھی میری بخواہش یہی ہے دنش صاحب بھی اسی کے لیے رہتے ہیں کہ دیانت داری سے اور ایمانگاری سے اپنا کام کرنا چاہیے خبر جو ہے اس کو سچی خبر ہے خبر کو خبر کے طور پر دینا چاہیے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے اس میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے ہاں نظریات جو ہیں وہ آپ اپنے تجزیوں میں اپنی تقریروں میں اپنے مضامین میں لکھیں نظریات آپ کے تبدیل ہو سکتے ہیں اپنا موقف رہ سکتے ہیں نظریات تھی کہ اپنے موقف بیان کریں لیکن خبر جو ہے وہ خبر ہونی چاہیے اس کی تصدیق کر کے کرنی چاہیے اس نے ادلیش نے کبھی بغیر تصدیق کیا میں نے ذکر کیا تھوڑا سا مختصر سا انڈیا تک میں اور گیا ہے انڈیا میں بھی کرتا ہے جان جوکوں میں ڈال کے اپنی خطرے میں اسی طرح سے کراچی میں ادھر ہوئے تو صورتحال یہ ہے کہ اگر دیکھیں اس نے یہ کیا کام تو چاہے وہ مشکلات میں پڑھا یا کچھ بھی کیا ٹھیک ہے پانچ سات لاکھ روپے کم تو نہیں ہوتے اللہ کے حضروں پر ہوں سے تو اس نے اچھی زندگی گزاری آخر میں آکے اور اس کو اترام بھی ملا آج اکرام بھی ملا آج تمام لوگوں نے اس کی تعلیم بھی کی جلیہ سر بہت شکریہ بات کرنے گا ناظرین ہم مولانا زفریل خان ٹرس لاہور میں موجود ہیں یہاں پہ جو ہمارے سینئر صحافی ادریس بختیار ان سے ظہاری تازیت کے لیے یہاں پہ جو ریفرنس ہے جو کانفرنس ہے یہاں پہ منقت کی گئی تھی اور ان سے ان کی زندگی پہ بات کی گئی انہوں نے کس طرح کی صحافتی زندگی گزاری کس طرح صحافت میں نے اپنا نام بنایا صرف اور صرف ایک بات کومنٹ جو ہمیں سب کی زبان پہ ملی وہ یہ تھی کہ وہ ایک سچے صحافی تھے صرف خبر کی بار بار تصدیق کرنا خبر کیوں تصدیق کیے بغیر انہوں نے شائع نہیں کیا خبر کی جب تک ان کو تصدیق نہیں ہو چکی یہ واقعی ہی سچی ہے اور انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ پہ بات کی ہے کسی کی دمکی میں نہیں آئے انہوں نے جس پہ بات کرنی ہے انہوں نے کی ہے جس خبر کو انہوں نے چھاپنا ہے وہ چھاپا ہے ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود تھے جو ان کی زندگی بارے میں بات کر رہے تھے اس کے بعد ان کے جو چچا ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے ان کے بارے میں کچھ بات کی آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک ہی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر آپ نے یہ پیشا تو اچھا ہے لیکن ابھی آپ اس کو کیریئر اچھا نہیں ہے مجیب مرمان شاملی صاحب نے بھی آپ نے خطاب میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک پیشا تو اچھا ہے لیکن ابھی اس کو آپ ایز ایک کیریئر اچھا نہیں سمجھ رہے جس طرح کے جو مالکان ہیں جو اونرز ہیں چینلز کے وہ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں صافیوں کے ساتھ اس کو بند کرنا چاہیے اس کے لیے آواز اپنی بلند کرنی چاہیے یہ تھی ان کی زندگی بارے میں کچھ حقائق آپ اگر مزید ان پر بات کرنا چاہے مزید ان کے بارے میں پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اس ایک ساتھ اپنے میزبان افتسام نمید کو دیدئی اجازت اور دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان خدا حافظ